موسیقی نمازکار بڑے خبر کے ساتھ میں ہوں گورو کے پانڈے آنکھوں کا پانی سوک گیا شاید اسی لیے پانی کے لیے ہریانہ کی جنتہ کو ترسنا پڑ رہا ہے دو بوند پانی کے لیے ہریانہ کی جنتہ آزادی کے اتنے سالوں بعد بھی ترس رہی ہے ایسے میں چلو بھر پانی بہت یاد آ رہا ہے موسیقی پانی تری یہی کہانی یعنی کی پانی کی کہانی کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ کہانی بہت دخ بہت تکلیف بھری ہوئی ہے یہ رپورٹ دیکھیں اس کے بعد پانی کی اسی کہانی پر چرچا شروع کریں گے اپریل کی گرمی میں سورج کی بڑھتی تپیش نے سوبے کی جنتہ کا پسینہ نکال دیا ہے تیزی سے پڑھتا پارا اور پانی کے لیے دردر کی ٹھوکریں مانو پیاس جان پر بھاری بن رہی ہے پانی کے لیے کئی 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 کلومیٹر لنبا سپا ہے اور جو ملے بھی تو ایسا پانی جو حلق کی نیچے نہ اترے سوکھے پر نانا کرتی سرکار پانی کی اس حائطوبہ پر کیا کہے گی پلول میں پینے کی پانی کے لیے ترس چکی ہے جنتہ گاؤ ہو یہ شہر کئی کلومیٹر کا لنبا سفر تیہ کر کے کچھ ایک لیٹر پانی حصے میں آتا ہے اور خوش قسمتی سے اگر پانی نصیب بھی ہو جائے تو رنگ دیکھ کر پینا تو دور ہاتھ دھونا بھی مناسب نہیں سمجھیں گے ہمارے دہنما یہ پانی ہے جی پچھلے ایک مہینہ سے یہ بدبودار پانی ہے اگر آپ اسے سن کے بھی دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کیا چیز ہمارے بچے سے پی رہے ہیں بتاک کیا ہوگا یہ ہمارے پسو نہیں پی رہے سے مطلب بینس بھی پیاس ہی کھڑی رہے ہیں پر اسے میں موڑو نہیں گئے یہ حالات صرف پلول یہ فرید آباد کی نہیں ہے دکشن ہریانہ سمیت سوبے کے کئی حصوں میں خون کے آسو رو رہی ہے جنتہ میوات میں برسوں سے پانی کی کلہ نو کے کئی علاقوں میں گہرائی جل سنکر زلے کے ساٹھ پیزدی گاؤں میں کھارا پانی زلے کی سبتر پیزدی آبادی کو پینے کا پانی نصیب نہیں نگینہ میں چالیس گاؤں ایسے ہیں جہاں لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں خرخوضہ کی گاؤں کھانڈا میں پینے کی پانی کے لیے کللن پانی کی سمسیہ سے پریشان ہے گرامیل مہاراشتر کے لاتور جیسے حالات بن گئے ہیں سیوانی منڈی میں سیوانی شیطر کے سینتیس گاؤں میں آدھے سے زیادے میں سوکھے کی اسکتی سیوانی منڈی میں آدھکتر زمینی پانی کھارا نیرو میں نہیں ہے پانی کی ویوکتہ کھارا پانی پی کر بیمار ہو رہی ہے جنتا سیوانی منڈی میں جلگھر پر جنتا کا مٹکہ پھوڑ پردرشن پردیش کی نیرو سے پینتالیس فیصدی پانی کی لیکیج نیرو کو درست کرنے کے لیے بجٹ جاری ہوا لیکن نیرو کی اسکتی جس پیتا ہے پانی کو ترستی جنتا ہاتھ جوڑ کر سرکار سے انرود کرنے کو مجبور ہے یوں تو پانی کی سمسیہ نئی نہیں لیکن ڈیڑھ سال پرانی سرکار کے ستہ سمالتے ہی لوگوں کے مند میں امید جگی تھی کہ اب کی بار پانی کی سمسیہ کا حل نکل ہی جائے گا لیکن گرمی کے موسم میں پھر امیدیں دم توڑ رہی ہیں جنتا پوستی ہے سوال آخر زندہ رہنے کے لیے پانی میسر کب ہوگا نام بدلنے کی رسم نبھا رہی سرکار اگر پانی کی سمسیہ پر کمبھیر ہو جائے تو شاید بیٹیا اسکول جائے اور پینے کے لیے پانی نلکوپو سے آئے بیرو ریپورٹ ہریانہ نیوز چرچہ آگے پڑھائیں اس سے پہلے دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر یہ دو تصویریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان دو تصویروں کو دیکھ کر آپ سہسا اندازہ لگا سکتے ہیں سہس طور پر کیا حال ہے کہیں پینے کے لیے پانی ہے ہی نہیں کہیں خرید کر پینا پڑ رہا اور کہیں کہیں پانی آ رہا ہے تو صاحب رنگین پانی ہے نانا شربت سمجھنے کی غلطی مت کریے گا یہ وہ پانی ہے جس میں کیڑے رنگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور دور سے ہی اس سے خوشبو آپ کے ناک تک پہنچ جائے گی تو پانی کے لیے یہ حال ہے کہ بچوں کو سکول تک چھوڑنا پڑ رہا ہے سکول جانے کے بجائے ان کو پانی کی ارینجمنٹ میں پانی پینے کے لیے مل جا اس کے لیے ہاتھ پیر مارنا پڑ رہا ہے کیا کہہ رہی ہے بیٹیاں سنیے پانی ملتا ہے پانی ملتا ہے پانی کی سمجھنے بہت دنوں سے بنی ہوئی ہے اور کم سے کم ایک کلومیٹر سے پانی جو ایک کلومیٹر سے دو دن سے پانی لے جاتے ہیں یا پھر ہم اپنی پڑھائی کریں یا پانی دویں پانی کی سمجھنے بہت سے بہت جار رکھان ہے گاہوں میں پانی بہت کڑھوائے اور سڑک کے سہارے جو نلے ہیں پانی کی سمجھنے بہت دنوں سے بنی ہوئی ہے اور کم سے کم ایک کلومیٹر سے پانی جو ایک کلومیٹر سے دو دن سے پانی چلی چرچہ شروع کرتے ہیں پردیپ نورولا جی پولٹیکل ایکسپرٹ کے طور پر ہمارسہ سٹوڈیو میں موجود ہیں پردیپ جی چلو بھر پانی کا ذکر کیا تھا میں نے آپ کو اس ویوستہ کو دیکھ کر کیا لگتا ہے سب سے زیادہ ہے چلو بھر پانی کی ضرورت کس کو ہے چلو شبد آ گیا تو چلو بھر پانی کی ضرورت تو ان آقاؤں کو ہے ان عدھکاریوں کو ہے جن کی ذمہ باری بنتی ہے لوگوں کو سوچ پانی پینے کے لیے سوچ پانی مویا کرانا اور جہاں تک جل کا سوال ہے اس میں لوگوں کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ان کا وہ عدھکار ملنا چاہیے لیکن پدا نہیں کیوں جس جو ذکر کر رہے تھے آپ میواد کا اور جن لوگوں کی بائٹ بھی دکھائی آپ نے پلول اور ہتین کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ آج سے نہیں آپ تو چلیے کچھ ایریے میں سوکے جیسے حالات ہو رہے ہیں لیکن وہ سدیوں سے پانی کے لیے ترس رہے ہیں میں گوھر آپ کو ایک چیز یاد دلا دوں کہ میں میں وات سے ہی آتا ہوں اور میں نے وہ حالات دیکھے ہیں کہ جب گھر کی مہلائیں دو دو کلومیٹر تین تین کلومیٹر دور جا کر پینے کا پانی لے کر آتے تھے وہاں پانی نکلتا بھی ہے تو کھارا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے جیسا کی اس لڑکی نے جکر بھی کیا ہے اور رہی بات کہیں کہیں سرکار نے پینے کا پانی کی لائنیں ڈالی بھی ہیں تو سندے ہے کہ ان میں پانی آتا ہوگا کیونکہ جہاں اٹھارا اٹھارا گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے بزلی نہیں آتی ہمہاں پانی کسے آتا ہوگا کہوال ڈھنگرہ صاحب کونگریس نے ہمارے ساتھ فون لائن پہ سرکار نے حد سے زیادہ بری ستھتیق کر رکھی ہے پانی نہیں مل رہے کئی لاکھوں میں سوچنا چاہیے لیکن کیا صرف وی جے پی مکھی منتری کو سوچ نا چاہیے یا اس نے پہلے جو کونگریس کے مکھی منتری بھی دس سال تک تھے پیچھلے دس سال تک ان کو بھی سوچ چاہیے تھا جنگرہ صاحب سن پا رہے ہیں چلے فون ڈس کنیکٹ ہو گیا وہ سکتا اسی ایم جواب دیں گے پردیب جی یہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ صدیوں سے جس آپ نے بھی ذکر کیا کی یہ بہت وقت سے ایسی ہی استطی ہے کیا کبھی اس علاقے کے عدیقالیوں کے من میں یہ سپنا آیا برحم گیان ملا ان کو کی ایک کوشش کرتے ہیں پلان بناتے ہے پلان کی ضرورت ہے جس کے تہت ہی پانی پہنچ سکتا ہے پلان بنانے کی یوزنائے بنانے کی گھوشنائے یا وچار سرکاروں کو نیتاؤں کو تب تب آتے ہیں جب الیکشن کے دور ہوتا ہے میواد میں بھی دو تین بار ایسے پلان بنے جیسے کوٹلا جھیل ہے میواد کی مشہور جھیل ہے جہاں برسات کا پانی کھٹا ہوتا ہے اور کئی بار ایسی پلاننگ ہوئی کہ اسے ٹوریزم کے لیے ساتھ کے ساتھ ایک ایسی جھیل وکسط کی جائے جس سے امرجنسی میں لوگوں کو پانی مہیا کرائے جا سکے بیواد میں ایسی کئی جھیلے ہیں کوٹلا جھیل ہے چندین جھیل ہے اجی جھیل ہے وہاں اس طرح کے پلان بنائے جا سکتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا نہیں کہ سرکاری کاغذوں میں چرچہ بھی ہوتی ہے لیکن وہ صرف چرچہ ہوتی ہے چناؤ جب بھی آتا ہے یہ چرچہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد چرچہ سنڈے بستے میں چلی جاتی ہیں اور صدیوں سے جب بھی میواد میں آپ کو حیرانی کی بات بتا دوں کہ جب بھی میواد میں چناؤ بھی بادے کیے جاتے ہیں تب 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 انہیں بتایا جاتا ہے کہ تیل تک پانی پہنی پہنچا میں جو گرمیوں میں اکثر ہر سال پانی کی کمی سے جوٹ تک پون سینی بی جی پی سینی سانی صاحب ایک بات بتائیے کہ پینے کی پانی کی سمسطیا ہے یا نہیں ہے پردیش میں پہلے تو اس کو ہی مانی یا نہ مانی پہلے اس کو اس پہ سرکار مانتی ہے کہ سوبے میں کئی علاقوں میں پینے کی پانی کی سمسطیا ہے آپ بلکل مانتا ہوں ہے ٹھیک ہے مانتے چلی یہ غنیمت ہے کہ آپ کی سرکار مانتی ہے اگر مانتے ہیں تو لگ بھگ دو سال میں کیا کیا پلول نوح نگینہ خرخودہ یہ جو علاقے ہیں یہ اب تک پینے کا پانی نہیں پہنچ سکتا دو سال ہونے کو ہے میری سنات میں اس کی جو ہماری Public Health Committee ہے Irrigation Committee ہے بدان سبھا جی اس کا Member ہوں اور یہ ہماری Committee میری ساتھ جاتر حسین جو کمیتی کے Member ہیں اور ہم لوگ سارے رہیسا غانم سارے ایک جن سرما جی ہم اس میں نو میں جا کر کہے ہم پریفلا میں جا کر کیا ہے ٹھیک وہاں جو تچھلی سرکار کے لوگی وہاں کھینے کا کام کیا ہے جبکی بھارتی انتہ فارتگر ایک بھی بھائک نہیں آیا لیکن جو رینی ویل 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 پوچھنا چاہتا ہوں پلول کے گاؤ سوندھ ہے یہاں پانی کی قلت ہے نگینہ میں 40 ایسے گاؤ ہیں جہاں لوگ خرید کر پانی پیتے ہیں نو کے علاقوں میں حال یہ ہے میوات میں پانی کی سمجھ جو ہے کئی ساروں سے آپ جانتے ہوں گے پانی نہیں ہے میں خود جا کر کیا ہوں لیکن سرکار پوری ترہ پریاس رکھ مجھے پتہ پندرہ پندرہ سو روپے کا ٹینکڑ پانی کے لیے مجھے پتہ وہاں پونٹ ہے تو یہ پیسے سرکار سے دلوائی نہیں کیا لیکن میں آپ کو کہنے ساتھ ہوں کتنا پریاس پانی ہوتا لیکن اپنی سرکار نے پانی مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی سرکار نے پریاس کیا چلی اچھی بات ہے مجھے ایک بات بتائیے آپ کو پینے کا پانی نہ ملے تو کتنے دن سروایف کریں گے یا ایک آم آدمی کتنے دن سروایف بات کرنی ہے تو آپ امان داری سے پچھلے سرما بی اس پھون مل آکھ پتا کروں ہم آم لوگوں تک پہنچتے ہیں اور آم لوگوں کی بات آم لوگوں تک پہنچ رہے ہے ایک چھوٹا سا بریک کا وقت اس کے بعد آپ کو بھی سنوائیں گے کہ آم آدمی کیا کہہ لیکن رنگ گلابی ہوتا تو شاید ہم شربت کہتے رنگ مٹمیلے کلر کا ہے یا نیلے کلر کا ہے نالی کے پانی جیسا دکھ رہا ہے چھوٹا سب دیکھ دی 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 بار سی نن دن سی حد کا ہے خزارہ شی نن دن شد تک ہے پیوانا شی نن شد کی بھرپور سی حد بھرپور سوا شری نن دن شد دے سکھی شی نن دن خیتوں میں خوش حالی لائے بھو پارا رائے گھر گھر پانی پہ جائے زیادہ تر کسان انہیں سرطاج جیپسم کو اپنا آیا سرطاج جیپسم نچرل ایمپورٹڈ سلپھر و کیلشیم سی یک بی پی سکول رو جواس ریواری ان انگلیش میجم سکول affiliated to CBSE admission open from class nursery to 12 hostel facility for boys girls and teachers special coaching for Navode school sanic school military school rice sports school iit and pmt it's always you taking me through i say the same old thing with you by my side پیمانا شری نندن شد دے سکھی شروع around the hospital The embassy for University construct throws a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey Director MDK International School MDK International School also offers fully air-conditioned campus state-of-the-art infrastructure well-stocked library and a spacious cafeteria serving hygienic, fresh meals the world-class sports and well-being facilities ملتی نہیں یا آپ لیتے نہیں بروزگار رہنے کے دو کارن ہے یا تو آپ کوشش نہیں کر رہے یا آپ کی دشا غلط ہے سرکاری نوکری کیسے پائی جا سکتی ہے دیکھئے ہمارا خاص کارکرم کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر دھائی بجے جگہ روز دھائی نوکری کیسے پیدا موسیقی 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 مارکنڈا ندی میں آئے ہمارے اس علاقے میں ٹھیک ہے ان کا جو اور پانی ہوگا ان کو وہ ایسی ندیوں میں کھلنے کے جو وہاں جا کر کے پینے کے پانی وہ استعمال ہو سکے دوسرا اچھا پلڑ کا پانی ہے وہ استعمال ہو سکے ایک ایک کر کے سر ایک کر کے آپ نے کہا صاف صفائی کروا رہے ہیں پورانے جو سسٹم ہے سر صاف صفائی کرنا میں کتنا وقت لگتا ہے سر پہلے جی ہوئی ہیں اب بھی میں نے میں خود دیکھ گیا ہوں اس لئے سرکاروں نے ہم نے کہا وہ صفائی کی جو ریپورٹ بھی دیں گے وہ انکلوڈنگ سیڈی دیں گے سپائی کی اور دوسرا پانی کے لیے کئی بار جیسے پکھلے داپر میں دے وجہ موقع کھول رکھیں سینی صاحب کریں گے کریں گے ہونا چاہیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ تو آپ شروع سے کہتے آئے ہیں کریں گے کب میں نے بڑا سمپل سا سوال پوچھا جو پرانا سسٹم ہے اس کو درست کرنے کے لیے کتنا وقت سر کب پہنچے گا ایک سوال آپ سے کیا تھا میں نے کیا آپ کو پینے کا پانی نہیں ملے کتنے دن سروائی کریں گے تو جنتہ سے کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر جی بینہ پینے پانی کے سروائی کریں گے جس عوستہ میں ان کو دھوپ میں آرام کرنا چاہیے گھر میں اس ستھی میں وہ سر پہ مٹکہ رکھے دو کلومیٹر چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر کا راؤنڈ لگاتی ہے دن میں چار بار پانچ بار جس عمر میں بچوں کو اور بچیوں کو سکول جانا چاہیے پڑھنے کے لیے اس عمر میں یہ یونی فرم اتار کر ہاتھ میں پانی کا ڈبا لے کر پانی لانے جاتے ہیں ایسے سروائی کر رہے ہیں سر سر جواب دیں گے سر چلیے شکریہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے امید کرتا ہوں جو جواب آپ ہمیں دینا چاہتے تھے وہ جواب آپ اپنے آپ کو دیجئے اور اپنی سرکار کو دیجئے اور اس کے بعد شاید اس کا سولیشن ہو جائے دس سیکنڈ ہے پردیب جی کیا کہیں گے بلکل سرکار کو گمبیر ہونا پڑے گا اور پردیش کے کئی جلوں میں ایسی استطی ہے کہ لوگوں کو بہت دور سے پانی لانا پڑتا ہے اور پانی جو ملتا ہے وہ اس کوالٹی کا نہیں ہوتا جس سے بچے بیمار ہوتے ہیں سرکار کو کم سے کم سب طرف سے پریشان عام آدمی ہیں بہت شکریہ پردیب جی آپ کا ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے تو پانی کی کہانی اب بھی وہی ہے پینے کے پانی کے لیے عام جندہ ترس رہی ہے لیکن صاحب ہیں منتری ہیں عدکاری ہیں ان کو کیا ان کے لیے تو بسلری اپلوبد ہے فلال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار موسیقی